رکھو آپ تھوڑی بے شرم ہو گئی ہیں کیا میرے کے سامنے آتی آپ دوبارتا بین کے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو دست زمان کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی برائیڈل بیس بنانے کا طریقہ گرمیوں میں برائیڈل بیس آپ کیسے بنا سکتے ہیں اور سٹپ با سٹپ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی سٹپ آپ سے مس نہ ہو اور بہت ساری ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج تو دہان سے سنیے گا بھی اور دہان سے دیکھئے گا بھی سٹپ با سٹپ میں آپ کو بتاؤں گی بھی اور آپ دیکھیں گے بھی ویڈیو میں کہ کس طرح سے برائیڈل بیس بنانی ہے گرمیوں میں گرمیوں میں الگ طریقہ ہوتا ہے اور سردیوں میں الگ طریقہ ہوتا ہے برائیڈل بیس بنانے کا فرسٹ آف آل آپ ڈیلی بیسس پہ کلنزر کریں یا پھر اگر آپ نے کسی برائیڈ کو تیار کرنا ہے تو ان کو کہیں کہ وہ ڈیلی بیسس پہ کلنزر کریں کبھی بھی میک اپ لگا کے نہ سویں میک اپ کو ہمیشہ ریموف کر کے سویں اور کوئی بھی فیشل نہ کروائیں جس دن آپ نے میک اپ کرنا ہو کیونکہ آپ کی بیس جو ہے آپ کی سکن سے سلپ کر جاتی ہے تو اگر آپ نے کہیں جانا ہے اور میک اپ کروانا ہے یا بیس بنانی ہے یا برائیڈل بیس بنانی ہے تو آپ دو دن پہلے فیشل کریں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں لے رہی ہوں لوشن آپ کوئی بھی لوشن لے سکتے ہیں اگر آپ کی آئلے سکن ہے تو بہت ہی کم لوشن لگائیں لیکن لگانا ضرور ہے میک اپ سے پہلے اسی ہی ہے آپ کی سکن موسٹرائز ہو جائے گی اور اگر آپ جب بیس لگائیں گے تو وہ ایک کےکی ایفیکٹ آپ کے فیش پہ نہیں آئے گا یہ ٹپ آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں اب یہ پرائیمر میں نے لیا ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کی بیس لانگ لاسٹنگ ہو جاتی ہے ریواج یوکے کا پرائیمر ہے آپ نے اتنی سی کونٹیٹی میں لینا ہے اور اس طرح فنگر ٹپس پہ اس کو اس طرح سے کرنا ہے اور فنگر ٹپس سے ہی اپلائے کرنا ہے نوز ایریا پہ اور یہاں پہ اس طریقے سے اپلائے کرنا ہے آپ نے آپ فیش پہ کوئی بھی پروڈکٹ لگائیں تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں اب یہ جو بچا ہے میرے ہاتھ پہ پرائیمر بلکل ہلکا سا لگا ہوا تھا وہ میں نے پورے فیش پہ اپلائے کر دیا تو ہر چیز کو اپنے ٹائم دینا ہے 30 سیکنڈ at least اگر آپ کو میری ویڈیو ہلفل لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے all پہ کلک کریں تاکہ انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو میری چینل پہ ملتی رہے اپنے کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کرنا ہے فیش کے اوپر تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے اس کے بعد دوسرا پروڈکٹ استعمال کرنا ہے یہاں پہ اورینٹل شیڈ میں میں نے سٹک لی ہے کریلون کی اور اس سے میں کریکشن کروں گی اور یہ ڈارک سرکلز پہ اپلائے ہوتی ہے اور اگر آپ کے فیش کے اوپر ریڈ سپورٹس ہیں تو آپ گرین کلر کریکٹر استعمال کریں گے یہاں پہ ریڈ سپورٹس کہیں بھی نہیں ہے تو ان کو ڈارک سرکلز ہیں وہ بھی بالکل لائٹ تو یہاں ٹیپ ٹیپ کر کے میں نے یہ براؤنش ٹائپ جو شیڈ ہے سٹک کا اورینٹل شیڈ یہ اپلائے کروں گی میں ٹیپ ٹیپ کر کے اس کو پورے آئی لیڈ پہ اپلائے کر رہی ہوں نظر نہیں آرہا آئی لیڈ کے اوپر اب یہ کریل آن کی سٹک لے رہی ہوں میں ایف ایس فورٹی فائیو اس کا شیڈ ہے ایف ایس فورٹی فائیو اگر آپ کا فیئر کلر ہے تو آپ ایف ایس فورٹی فائیو ہی لیں کیونکہ یہ سکن سے بلکل میچ کرتا ہے کرمیوں میں جب آپ بیز بنایے تو بہت زیادہ کونٹوٹی استعمال مت کریں نورمل کونٹوٹی میں استعمال کریں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ فنگر ٹپ سے میں لے کے اس کو بلینڈ کروں گی دیکھیں یہ بالکل شیڈ میچ ہو رہا ہے ایف ایس فورٹی فائیو سکن کے ساتھ اور یہ فیئر کلر میں ہے ان کا کلر کمپلیکشن آپ برائیڈل بیس بنایے یا پھر کوئی بھی بیس بنایے تو کبھی بھی بہت زیادہ وائٹ مت چوز کریں اپنی سکن کے حساب سے چوز کریں جو بھی کلر ہو فاؤنڈیشن کا اپنی سکن کے حساب سے چوز کریں کبھی بھی وائٹ کی طرف نہیں جائے بلکل اور اگر آپ برائیڈل بیس بھی بنا رہے ہیں تو پھر کم کانٹیٹی میں لیں گرمیوں میں بیس ہمیشہ کم کانٹیٹی میں لیں ورنہ بیس آپ جتنی بھی اچھی ہو وہ پھر بیس بھٹ جائے گی اور بلکل یا پھر گری ہو جائے گی تو گرمیوں میں آپ کم بیس لیں اور یہ میں جو آپ کو بتا رہی ہوں سٹیپ با سٹیپ یہ گرمیوں میں برائیڈل بیس بنانے کا طریقہ ہے تو آپ انڈ تک دیکھئے گا سٹیپ با سٹیپ تاکہ کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو اور میں اس کو فنگر سے بلینڈ کر رہی ہوں جو سٹک اپلائے کی اچھے سے اس کو بلینڈ کرنا ہے فنگر کے ساتھ فنگر سے بلینڈ کرنے سے یہ ہے کہ بلینڈنگ زیادہ اچھے سے ہوتی ہے بلینڈ کرنے کے بااد کچھ اس طرح سے ہے یہ سٹک اب یہ ہے کہ میں نے سپونج لیا ہے ڈیم سپونج گیلا ہے لیکن اس سے پانی نہیں نکل رہا ٹھیک ہے میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے ویڈیو میں تو اس کو میں جو بھی سٹک لگاتے ہیں اس کو سکن میں جز بھی کرنا ہوتا ہے تو اس طرح سے سپونج بکڑنا ہے اور اس طرح سے ٹیپ ٹیپ کرنا ہے سکن کے اوپر ہی تاکہ یہ سٹک بلکل سکن میں جز بھو جائے اس طرح سے ٹیپ ٹیپ موشن میں سٹک کو بلکل فیس پہ عبزب کرنا ہے اور اس حصے پہ بھی بیس لگانی ہے اکثر لوگ اس حصے پہ نہیں لگاتے تو یہ فیس سے الگ حصہ لگ رہا ہوتا ہے میری پیچھلی ویڈیو جی تھی وہ شاپنگ ولوگ تھی اپلیکہ ڈریسز پہ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ابھی جا کر دیکھیں بیس بناتے ہوئے آپ نے کوئی بھی جلدی نہیں کرنی بلکل پیشنس کا کام ہے یہ ویڈیو یہاں پہ میں نے تھوڑی فاسٹ کی ہے لیکن آپ نے بلکل ہلکے ہاتھ سے ٹیپنگ کرنی ہے سٹک کو سکن کے اندر اچھے سے بٹھانا ہے تاکہ سلپ نہ کرے کوشش کریں ناک پہ ہمیشہ بیس کم لگائیں کیونکہ یہاں سے بیس ہمیشہ سلپ ہوتی ہے تو کوشش کریں یہاں پہ بیس تھوڑی سی کم لگائیں اس ٹیپ کے باد اگر آپ کی سکن آئیلی ہے تو آپ کمپیکٹ پاوڈر اپلائے کر سکتے ہیں اگر ڈرائے ہے تو نہ کریں یہ کمپیکٹ پاوڈر اپلائے کر سکتے ہیں شیڈ زیرو ون میں اب یہاں پہ کریلون کمپنی کا ہی آئیوری شیڈ میں ڈرائے کیٹ لیا ہے میں نے ڈرائے کیک یا پینکیک لگانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں آج جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی یہ گرمیوں میں یوجولی استعمال کیا جاتا ہے اب یہ سلور شائنر لیا ہے میں نے آپ کسی بھی کمپنی کا شائنر لے سکتے ہیں اس کیپ میں میں نے شائنر ڈالا ہے صرف اس کو چھڑکنے کے لیے تاکہ اس کا ایک ایفیکٹ رہ جائے اور اس طریقے سے اس کو پھر کم کر لیا ہے اس میں اس طریقے سے صرف اتنا ہی آپ نے شائنر رکھنا ہے کہ صرف کیپ کے اوپر لگا ہو زیادہ ایڈ نہ ہو اس پہ اب یہ میں نے کیپ لیا ہے آپ کسی بھی چیز کا برش کا بیک سائیڈ لے سکتے ہیں کچھ بھی جس سے آپ یہ پینکیک کو کھرچ کے اس میں کیپ کے اندر آپ پاوڈر فارم میں ڈال سکے میں یہ کریم کے کیپ سے اس کو کھرچ کے اس کیپ کے اندر کریلون کا جو کیپ ہے اسی میں بیس بنا کے لگاؤں گی اس طریقے سے میں اس کو پاوڈر فارم میں نکال رہی ہوں کیونکہ میں نے بلکل پتلا پیسٹ بنانا ہے سردیوں میں میں جب بناتی ہوں تو اس کا بلکل الگ میتھٹ ہوتا ہے اب یہ بلکل پانی بلکل اب اس کا اچھے سے پیسٹ بنانا ہے اور کیسے لگانا ہے یہ بھی طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح کا فلیٹ برش لینا ہے اور بلکل اچھے سے مکسنگ کرنی ہے کس طریقے سے لگانا ہے یہ طریقہ آپ غور سے دیکھئے گا اور بلکل پتلا پیسٹ بنانا ہے اس طرح کا بلکل پتلا پیسٹ اور اتنا پورے فیس کے لیے کافی ہے یہاں سے آنکھ کے اس ایڈیا سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے گرمیوں میں کبھی بھی زیادہ بیس مت لگائیں کبھی بھی زیادہ فاؤنیشن مت لگائیں لوگ سمجھتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ فاؤنیشن لگانے سے زیادہ فیئر کلر لگے گا زیادہ اچھا لگے گا جبکہ نہیں اس ٹائم لگتا ہے اس کے بعد آپ کی بیس بلکل خراب ہو جاتی ہے گرمیوں میں ہمیشہ کم بیس لگائیں فلاولیس لکائے گا آپ کی سکن کے اوپر میں آپ کو لاسٹ میں اس کا ریزلٹ بھی دکھاؤں گی کیس طرح ہے ہافیس پہ میں آن کیمرہ لگا رہی ہوں ہافیس پہ میں آف کیمرہ لگاؤں گی تو میں آپ کو ان کا ڈیفرنس دکھا سکوں تاکہ سٹک کے اوپر پینکیک اب جو پینکیک میں نے کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد میں اس طرح سے اس کو سکن کے اوپر جزپ کر رہی ہوں سٹک بھی لگائی ہے تو اس کو جزپ کیا ہے سکن میں لیکن وہ ڈیم سپونج تھا یہ ڈیم سپونج نہیں ہے یہ بالکل ڈرائی سپونج ہے جس کے ساتھ میں سکن کے اوپر پینکیک کو اچھے سکن میں بٹھا رہی ہوں اس کو سکن میں جزپ نہیں کرتے اس طریقے سے اس کا ریزلٹ ہے ای ہوپ آپ کو ویڈیو ہلپفل لگ رہی ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیچے گا اب یہاں پہ میں نے کمپیک پاورد لیا ہے جو میں نے پہلے دکھایا 0 1 شیڈ اب اس کو اس طریقے سے اپلائے کرنا ہے سمر میں اگر آپ برائیڈل بیس چاہتے ہیں یا بیس بنانا چاہتے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ جو میں نے سٹیپ بتائے ہے اس کو ضرور فالو کریں اس طریقے سے فیس پاورڈر اپلائے کرنا ہے اور لوس پاورڈر آپ کبھی بھی اپلائے مت کریں گرمیوں میں سردیوں میں اپلائے کمپیک پاورڈر آپ کے اوپر اور جو سب سے پہلے لوشن لگایا تھا آپ کوئی بھی لوشن لے سکتا ہے برش سے لگانے سے یہ ہے کہ آپ کے فیس کے اوپر بہت زیادہ کیکی افکٹ نہیں آئے گا تو اگر آپ درائے سکن ہے تو آپ برش سے اپلائے کریں میں آپ دونوں کا دکھا برش سے لگایا اور یہ میں پف سے لگایا پف کی جو کووریج ہے وہ تھوڑی سی زیادہ اور کیکی نہیں لگ لیکن درائے سکن ہے تو آپ برش کے ساتھ اپلائے کھرے کھرے رواج کا میک فکسٹر لیا ہے جو تھوڑا فاسلے سے فیس کے اوپر سپری کھرے سپری لانگ لاسٹنگ بیس بنانے کا پروفیشنل طریقہ آپ کو اس کا لازٹ ریزولٹ بھی دکھاتی ہوں یہ ہے اس کی فنش لک آپ کو ویڈیو بسند آئی ہوگی ویڈیو بسند آئی ہے تو چنل کو سبسکراب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے نیکس ویڈیو میں تب اللہ حافظ